اگر عثمانی سلطنت آج متحد ہو جائے تو کیا ہوگا؟ اناتولیا میں ترک قبائل کے ایک رہنما عثمان اول نے 1299 کے آس پاس سلطنت عثمانیہ کی بنیاد رکھی۔ عثمانی کی اسطلح عثمان کے نام سے محفوظ ہے جو کہ عربی زبان کا لفظ ہے۔ عثمانی ترکوں نے ایک رسمی حکومت قائم کی تھی اور عثمان اول، ارحان، مراد اول اور بیازت اول کی قیادت میں انہوں نے اپنے علاقوں کو وسط دی۔ فاتح محمد دوم نے عثمانی ترکوں کی قیادت میں 1453 میں بازندینی سلطنت کی دار الحکومت قسطنطنیہ کے قدیم شہر پر قبضہ کر لیا اور اس سے بازندینی سلطنت کے ایک ہزار سالہ دور حکومت کا خاتمہ ہوا اور یوں عثمانی سلطنت پر واز چڑھی۔ اپنی علاقہ یہ عروج میں سلطنت عثمانیہ کی تاریخ میں سب سے زیادہ 1683 میں مضبوط اور طویل ترین سلطنتوں میں سے ایک شمار ہوتی تھی۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ عثمانیوں کا عروج 1453 میں بازندینیوں کے خلاف قسطنطنیہ جسے آج استمبول بھی کہا جاتا ہے اس کے محاصرے میں فتح کے فوراں بعد شروع ہوا اور یہ 1918 میں پہلی جنگ عظیم میں شکست کے بعد منحدم ہو گیا۔ اپنے علاقہ بلندی میں سلطنت پہلی تین مختلف بریازموں میں جو جدید اور کے پولینڈ سے لے کر یورپ میں اور پورے راستے ایران سے لے کر مشرقی وسطہ اور شمالی افریقہ میں سودان تک پھیلی ہوئی تھی۔ یہ سوچنا دلچسپ ہوگا کہ اگر یہ آج دوبارہ مل جائے تو کیا ہوگا؟ اور سب سے پہلے میں یہ کہتی ہوں کہ ایسا ہونا ناممکن ہے لیکن اگر ترکی کو صرف یہ ساری زمین دوبارہ دے دی جائے تو کیا ہوگا؟ یہ تقریباً سو سال پہلے کی بات ہے لیکن عثمانی سلطنت آخر کیا کرے گی؟ اور آج کی طرح نظر آتے ہیں کہ اگر یہ اچانک اور غیر متوقع طور پر ہو جائے تو کیا اثر انداز ہوں گے؟ آئیے اس کے ساتھ ایک فرضی نیو عثمانی سلطنت کا تصور کرتے ہیں اس کی سرحدیں اسی طرح بحال ہوئیں تھیں جب سلطنت عثمانیہ سکسٹین ایٹی تری میں اپنے علائقائی اروج پر تھی سلطنت عثمانیہ جس نے بہت سی جگہوں کا آہاتہ کیا ہوا تھا یہ اتنا بڑا تھا کہ یہ تین برعاظموں تک پھیلا ہوا تھا جن میں یورپ، ایشیا اور افریقہ پر ایک طرف اور جنوبی مشرقی یورپ تک پھیلا ہوا تھا اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے ساتھ کئی سرحدیں مشترک تھیں یونان جیسے ممالک، بلغیریا اور رومانیا یہ وہ جگہیں تھیں جہاں سلطنت اور یہ ممالک ایک دوسرے کے ساتھ تھے پھر سلطنت مغرب میں بھی پھیل گئی اور ایشیا کی سرحدی ممالک جن میں عراق، شام اور یہاں تک کے سعودی عرب اور دوسری طرف شمالی افریقہ تک بھی وسیع ہو گیا جن میں مصر، لیبیا اور الجزائر بھی شامل تھے سلطنت عثمانیہ ایک بڑی چادر کی طرح تھی جس نے بہت سی جگہوں کا آہاتہ کر لیا تھا سکسٹین ایٹی تھوئی میں جب سلطنت عثمانیہ اپنے علاقائی عروج پر تھی تو پہلی چیز جس کے بارے میں ہمیں دوبارہ تخلیق شدہ سلطنت کے بارے میں سوچنے کی ضرورت پڑتی ہے وہ ہے عبادی اور زمین جو اس کے قبضے میں تھی شروع کرنے کے لیے جدید دور کے تیس ممالک عثمانی سلطنت میں شامل ہوں گے پر ہو سکتا ہے کہ ان علاقوں نے اپنا تمام یا کچھ علاقہ کھو دیا ہو لیکن یہ واضح وجوہات کی بنیاں پر ان سب کا نام لینا ضروری نہیں سلطنت زیادہ تر بلکان اور مشرق وستہ پر پھیری ہوگی اس کا کل رقبہ 76,82,300 مربع کلومیٹر پر مشتمل ہوگا جو کہ اسے آسٹریلیا کے مقابلے میں کافی چھوٹا بناتا ہے تاہم اس کے باوجود سلطنت کی آبادی تقریباً 17 گناہ زیادہ ہوگی اور اس کی کل آبادی 500 ملین کے قریب ہوگی اس سے یہ آبادی کے لحاظ سے دنیا کے تیسرا بڑا ملک بن جائے گا جو امریکہ کے 342 ملین لوگوں سے بھی زیادہ ہے لیکن عام حریفوں جن میں بھارت اور چین ہیں ان سے پیچھے رہ جائے گا اس بات پر غور کرنا مشکل ہوگا کہ عثمانیوں کے لیے دارالحکومت کون سا شہر ہوگا لیکن سب سے زیادہ ممکنہ انتخاب استمبول ہوگا کیونکہ یہ پہلے سے ہی ترکی اور باقی علاقوں کا ایک بڑا مالیاتی اور آبادی کا مرکز رہا ہے لیکن یقیناً نشمانیوں کا دارالحکومت یہی ہوگا ہو سکتا ہے کہ اسے اچھے پرانے دنوں کی طرح دوبارہ کسطنطنیہ کا نام دے دیا جائے سلطنت کا سب سے بڑا شہر کائرہ جو مصر میں واقع ہے وہ ہوگا جس کی آبادی بائس کڑوڑ سے زیادہ ہے اور اس کے بعد دوسرا دارالحکومت جو استمبول ہے وہ ایک کڑوڑ کی آبادی کے ساتھ دوسرے نمبر پر آئے گا اس سلطنت کے دس بڑے شہر ہوں گے جن میں کائرہ، کسطنطنیہ، بغداد، سکندریا، امان، انکارہ، جدہ، قوید، الجزائر، دمشق شامل ہوں گے اگر اس کے جی ڈی پی کی بات کریں ایک بہت بڑا عراضی رقبے کے ساتھ سلطنت عثمانیہ 3.7 کرلین ڈالرز کے ساتھ جی ڈی پی میں ایک وسیع معیشت ہوگی جو اسے دنیا کی جی ڈی پی میں پانچویں نمبر پر لے جائے گی برطانی اور ہندوستان جیسی دیگر خوشحال قوموں کو شکست دے کر لیکن جرمنی اور جپان کے پیچھے ہوگا مولڈووہ، شام، عراق اور یوکرین کے غریب علاقوں کی وجہ سے سلطنت کی فیکرز جی ڈی پی اتنی متاثر کن نہیں ہوگی جو سلطنت عثمانیہ کے غریب علاقوں میں سے ایک ہوں گے امیر ترین علاقوں میں قویت، اسرائیل اور سعودی عرب کے کچھ علاقے شامل ہوں گے لیکن اس کے باوجود فیکرز جی ڈی پی تقریباً سکس تھاوزن ایٹھ ہنڈر ایٹی اے ڈالر سے کہیں زیادہ ہوگا اور یہ دنیا کا ترپنوہ امیر ترین ملک ہوگا عثمانی دنیا کے تیل کے زخائر کی ایک بڑی مقدار کو استعمال کریں گے اور تیل کے زخائر پر تقریباً فوری فائی فیصد حصے پر کابو پالیں گے اس کے ساتھ ساتھ وہ دنیا کے دو اہم ترین تجارتی راستوں کو بھی کنٹرول کریں گے جن میں نہر سویز اور بوس فورس شامل ہیں نہر سویز پر توجہ مرکوز کرتے ہوئے یہ سلطنت کے اہم دولت پیدا کرنے والے راستوں میں سے ایک ہوگی کیونکہ تمام سمان کی عالمی تجارت کا کل بارہ فیصد حصہ اسی نہر سے گزرتا ہے ملیٹری سائز اب ملیٹری سائز کی طرف توجہ ڈالتے ہیں عثمانیوں کے پاس ایک سب سے بڑی فوج بھی ہوگی جس کی کل تعداد تقریباً 8.1 ملین سپاہیوں کی ہوگی جو کہ اب تک کی سب سے بڑی سٹینڈ فورس ہوگی جو کہ امریکہ اور چین جیسے دیگر فوجی جنگ جوہوں سے آگے ہوگا اور یہ دنیا کی سب سے بڑی فوج تصور کی جائے گی ان کے پاس 250 جہوری طاقت رکھنے والے ہتھیار بھی ہوں گے سلطنت کا دفاعی بجٹ 137 بلین ڈالرز کے تخمیے کے رقم کے ساتھ بہت زیادہ ہوگا جو اسے دنیا کا تیسرا سب سے بڑا دفاع ملک بنا دے گا عثمانی بھی ان واحد ممالک میں سے ایک ہوں گے جن کے پاس تقریباً 80 سے 400 جہوری ہتھیاروں کے اندازے کے مطابق ہتھیار موجود ہوں گے مدموعی طور پر سلطنت عثمانیے کے پاس روس جیسی طاقت اور دولت ہوگی اور وہ کسی بھی ملک کے لیے ایک اہم اتحادی ہو سکتا ہے ایک مضبوط فوجی اور جہوری ہتھیاروں کے ساتھ سلطنت بھی ایک انتہائی طاقتور قوت ہوگی اس میں کوئی شک نہیں یہ پیشگوئی کرنا نہ ممکن ہوگا کہ یہ اتنی طاقت کے ساتھ حقیقی دنیا میں کیا کرے گی عبادی کا 48 فیصد حصہ عثمانیوں پر مشتمل ہوگا جبکہ نسلی ترک 14.5 فیصد کے ساتھ دوسرے نمبر پر آئیں گے مشرقی یورپین کی عبادی 11 فیصد ہوگی اور اس کے بعد کردوں اور رومانوی کے باشندے شامل ہوں گے ان نمبروں کی بنیاد پر عربی اور ترکی زبانیں نئی سلطنت میں سب سے زیادہ بولی جانے والی زبانوں میں سے ایک ہوں گی اسلام واحد سب سے بڑا عقیدہ ہوگا جو کہ 56% سنیوں اور 8% شیوں کے درمیان تقسیم کیا جائے گا عیسائی اضافی 22 فیصد اور جبکہ یہودی دو فیصد حصہ بنائیں گے اور جبکہ دیگر عقائد اور مذاہب تین فیصد کا حصہ بنائیں گے اس میں بہت سے مسائل جن کا ایک جدید عثمانی ریاست کو سامنا کرنا پڑے گا جیسا کہ روس، یورپی یونین اور سعودی عرب سے لے گئے علاقوں کے ساتھ اور ایران کی سرحد سے متصل عثمانی ریاست کو بہت سے لوگوں کا سامنا کرنا پڑے گا بیرونی دشمن وسیع اندرونی اختلافات کے علاوہ جو کہ عثمانی سلطنت کے پہلے سو سال ٹوٹنے کی وجہ کا ایک بہت بڑا حصہ رہا ہے سلطنیت عثمانیہ اگر اب جدید دنیا میں قائم ہوتی ہے تو کیا ہوگا اور وہ برقرار رہے گی یا پھر تباہ ہو جائے گی اصل سوال یہ ہے